سب جیسا کہ دوہزار چوبیس کی لوگ سبہ چناؤں میں مسلمانوں کو مہاراست سے کوئی امیدواری نہیں دی گئے اس کے باوجود مسلمانوں نے بڑھ چرکے انڈیا لائنز کو ووٹ کرے اب ایمیل سی کے الیکشن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی مسلم کینڈیڈیٹ نہیں دیا ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں سمویدھان کے جو شلکار ہے ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر انہوں نے خانون کے اندر جو ہے تو جب خانون بنایا تھا تو اس کے اندر جہاں پر بھی الیکشن ہوں گے تو وہ وہاں کی جنتہ جو ہے تو لوگوں کو چنکر دے گی وہ کہلائیں گے جو ہے تو الیکٹڈ میمبرز ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ سماج کے اندر کئی ایسے الگ الگ فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں جن کی سونج بڑی اونچی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور وہ سونج کے لوگ وہ تا الیکٹ ہو کے نہیں آسکیں گے تو وہ سیلیکٹڈ لوگوں جو ہے تو ان کو چنکر دیں گے اور وہ لوگ ہیں تو چاہے راجے سبا کے تھور ہو یا ویدھان پریشت کے تھور ہو وہ لوگ وہاں پر جائیں گے اور وہ الگ الگ سماج کے لوگوں کی الگ الگ فیلڈ کے لوگوں کی جو ہے تو وہاں نمائندگی کریں گے اور سرکار کو بھی جو ہے تو اسی پلیٹ فارم سے وہ لوگ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو ایک اچھا سجھاؤ دیں گے اور سرکار جو فیصلے لیتی ہے لوگوں کے لیے تو وہ اچھے فیصلے لے ان لوگوں کو چن کر جانے کے لیے جو ہے تو ویدھان پریشد ہو یا راجے سبا ہو ایسا پلیٹ فارم بنایا گیا تھا لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ آج جو ہے تو ہمارے بھارت میں بھی اور مہاراشتہ کے اندر بھی آج جو لوگ جا رہے ہیں یہ ایک گھرانے شاہی اور ایک حکم شاہی جو چل رہی ہے اس کی بیس کے اوپر جا رہے ہیں جو مقصد تھا اس سے ہٹ گئے ہیں اور جن لوگوں کے آپ دیکھیں گے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک شرط پاوار فیملی ہے آج شرط پاوار فیملی جو ہے تو شرط پاوار کی بیٹی ہو ان کے بھتیجے ہو دوسرے بھائی کے بیٹے ہو یہ ساری فیملی کے فیملی جو ہے تو اس کے اندر جا رہی ہے پنکجہ منڈے ہو وہ دو دو مرتبہ اس ہاؤز میں رہے ایلیکٹ ہو کے آئے لیکن آج انہوں ناراض نہیں ہونا بول کے ان کو بھی جو ہے تو ویدھان پریشت کے راستے سے جو ہے تو اندر لائے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں جو پولٹکس کے اندر جو پرانے دگر نیتاب اٹھے ہیں تو وہ لوگوں کو اپنے خاندان کے لوگوں کو گھرانے شاہی کو جو ہے تو پیچھے کے دوڑ سے جو ہے تو ویدھان پریشت میں لائے ہیں جبکہ اچھے سوچ کے لوگ اچھے ویچار کے لوگ جو سماج الگ الگ سماجوں کے اندر الگ الگ فیلڈ سے ہوتے ہیں تو وہ لوگ آج جو ہے تو بیٹھے ہیں وہ لوگ آج صحیح نمائندگی نہیں کر رہے ہیں جیسا آپ نے سوال کیا کہ یہ آج جو ہے تو ہمارے پاس ایک بھی مسلمان کو جو ہے تو یہاں پر ویدان پریشت کے اندر نہیں دیا گیا بہت افسوس ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں مہاراشٹہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے کانگریس ہو انسی پی ہو یا شیف سے نہ ہو جھولی بھر بھر کے جو ہے تو انہوں نے ووٹ دیا اور آج اس کے نتیجے بھی ہمارے سامنے ہیں کہ آج لوگ صبح میں ہم جو ہے تو ایک سٹرانگ اپوزیشن کے روپ میں جو ہے تو وہاں پر بیٹھے ہیں اور جو ہے تو مہاراشٹہ کے اندر بھی گورنمنٹ آنے کے چانسز بنتے ہیں لیکن یہ نائنسافی جو ہے تو آج ہمیں بہت کھل رہی ہے کہ نہ شیف سے نہ نہ کانگریس نہ نہ انسی پی نے یہ جو لوگ ہے یہ ہندو توہ کی سیاست کر رہے ہیں مسلمانوں کے ووٹ چاہیے مسلمانوں کی نمائندگی نہیں چاہیے مہاراشٹہ میں جہاں پر مسلمانوں کی آبدی لگ بگ دیڑ کروڑ کے خریب ہے آج ایک بھی جو ہے تو انہوں نے نمائندہ جو ہے تو مسلمانوں کی آواز بن کر جو ویدھان پریشت میں جائے مسلمانوں کے مسائل کو رکھے اس لائق بھی نہیں سمجھا تو میں یہ مسلمانوں سے خاص طور پر اپیل کروں گا کہ یہ سوچنے اور سمجھنے کا وقت ہے کہ آپ ان کو جو ہے تو بلا جو ہے تو ان سے بات کیے کہ ٹیبل ٹاک کیے کہ بلا سعودے بازی کے جو آپ کانگریس ان سی پی اور شیف سینوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور وہ آپ کو مجبور کر رہے ہیں تو اس کے پر غور کیجئے فکر کیجئے کیوں نہ ہم ہماری جماعت کو ہماری سیاسی پارٹی کو ہمارے سیاسی پلیٹ فارم کو مضبوط کریں اور ہم لوگ خود چن کر جائیں اور ہماری نمائندگی کریں دوہزار چوبیس کا جو لوگ سبہ چنا ہوا اس وقت بھی کچھ کانگریس کے نیتا نعراض تھے پارٹی سے تب مہاراش کے جو ادھیکش ہے انہوں نے کہا تھا سیٹ شیرنگ کے اوپر جو الگ الگ پارٹی اس نے تیع کیا تھا اس کے حساب سے مسلمانوں کو نہیں دے سکے لیکن ابھی مل سی میں بھی نہیں دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا دیکھ کے کینڈریٹس کا چین کرتے مطلب دیکھئے ان کی سونچ یہی ہے کہ وہ بھلے ہی سیکولیرزم کے نام پر پارٹی چلا رہے ہیں لیکن سونچ اور ان کا خیال جو ہے وہ ہندو تووادی ہے آج وہ ہندووں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ سیکولیرزم کے ڈنکے پیٹیں گے مسلمانوں کے ووٹ لیں گے آپ کو صرف ایک نگر سوک کی حد تک اور ایک شہر ادھیکش کی حد تک آپ کی انہوں نے ایک لیمیڈ بنائی آپ کی ایک اوخات بنا کے رکھے وہاں لکیر کھیج دیئے کہ مسلمانوں نے اس کے آگے سوچنا بھی نہیں نہ تم نے عامدار کی بارے میں سوچنا نہ تم نے خاصدار کے بارے میں سوچنا سیدھی سیدھی بات ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ ایوانوں میں ہم ان کے برابری میں بٹھے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرے ہمارے سماج کے لیے ہمارے حقوق کی لڑائی لڑے یہ بلکل نہیں چاہتے ہیں اسی لیے آج مسلمانوں کو جو ہے تو مارجینلائز کیا گیا ہے سیاست سے پولٹیکس سے اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں تینوں ایوان جہاں پر بھی ہو وہاں پر آپ تعدد دیکھو مسلمانوں کی آج سترہ سے بیس پرسنٹ ہے لیکن وہاں محس دو یا تین پرسنٹ یا بہت میکزیمم چار پرسنٹ تک بچی ہے اور آنے والے وقتوں کے اندر اس سے بھی کم ہونے کے چانسز ہے اگر آج ہم نہیں سمجھے تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں نے اپنی ایک سیاسی پارٹی کو اپنی سیاسی قیادت کو جو ہے تو مضبوط کرنا چاہیے جیت ہر کے فیصلے اللہ کرے گا لیکن ہماری سیاست کو کیسے آگے لان سکتے اس کے اوپر بیٹھ کر ہم نے بلکل سوچ وہ مچار کرنا چاہیے مہاراشت کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کو درک کنار کیا گیا انڈیا لائنس یا مہاوکاس اگاڑی کی طرف سے تو کیا مسلمانوں میں ناراضگی ہے اور اس کا اثر آنے والے ویدان صبح میں دیکھ سکتا ہے صرف مسلمانوں کے اندر اس کی ناراضگی ہے میں نے ابھی دو تین دن سے لگاتار دیکھ رہا ہوں کہ کانگریس کے جو بڑی بڑے پوسٹوں کے اوپر وہاں پر جو بھی مسلمان موجود ہیں آج ان کا ریزائن دینے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے کئی لوگوں نے ریزائن دیا ہے کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ایسی پارٹے میں رہ کے کیا فائدہ کہ آپ جب مسلمانوں کی یہ اوقات بنا کے رکھے کہ محبوب چائے دے محبوب اوٹ ان کو پوہ دے پیبل بچھا ان کے لئے کورسیاں رکھ تو کیا مسلمان یہی کام کرے گا آج مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہوگا اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ نہ ہمارے کوئی ریزرویشن اور یہ ساری چیزیں یہ بازدابتہ رائٹنگ میں اگر ملتی ہے تو تب ہم لوگ ان کے ساتھ میں جانے کا سوچنا ورنہ خریف آشواسانوں پر خوابوں کے اوپر اور جھوٹے وعدوں کے اوپر ذرا بھی اوٹ نہیں دینا چاہیے ہم نے ہماری ہمارے لوگوں کو اوٹ دینا چاہیے وریف جیت جو ہے اور ہار کا فیصلہ اللہ کرے گا انشاءاللہ